جائمائی کی نمشکار میں ہوں انمان مصر آپ کا اپنا جوت سیو آنکھ شاستری اپستیت ہوں ایسٹروس ایس ٹی وی پر مکر راشی کے دسمبر مہینے کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل کو دیکھ کر سن کر یا جان کر آپ دسمبر مہینے میں ہونے والے گھٹنا کرم کو پہلے سے انمان کر اس کے انصار آچرن کر کے بہتر پرنام پرابط کر سکیں گے ہم ایسی امید کرتے ہیں یہ راسی فل لگن کے انصار دیکھنا زیادہ صحیح رہے گا اپنی لگنیا نقشتر راشی اتیادی کی جانکاری کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اسٹروس ایس ڈاٹ کوم پر جا کر مفت میں اپنی کنڈلی بنا کر ان تمام چیزوں کی جانکاری پرابط کر سکتے ہیں ساتھی اسٹروس ایس نامک موائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے مادم سے ہمارے جوتیوں سے سمپر کر کے اپنے بارے میں بہت کچھ فری میں جان سکتے ہیں کیونکہ اسٹروس ایس اپلیکیشن پر پہلی چیک بلکل فری ہوتی ہے اور اب ہم سنکشپ میں بات کر لیتے ہیں اس مہینے کے گوچروں کی سوری کا گوچر سولہ دسمبر تک آپ کے لاب بھاو میں رہے گا وہیں اس کے بعد سوری آپ کے ویبھاو میں چلا جائے گا یعنی کہ سوری مہینے کے پہلے بھاگ میں انکول ہے انکول پر نام دے گا تو وہیں دوسرے بھاگ میں کمجور پر نام دے سکتے ہیں منگل گرہ کے گوچر کی بات کی جائے تو منگل گرہ ستائیس دسمبر تک آپ کے لاب بھاو میں رہنے والے ہیں تو وہیں بعد میں آپ کے ویبھاو میں چلے جائیں گے یعنی کہ ستائیس دسمبر تک منگل آپ کے لیے کافی انکول پر نام دے سکتے ہیں لاب اپرد رہ شکتے ہیں تو وہیں بعد میں کمجور پر نام دے سکتے ہیں بدھگرہ کے گوچر کی بات کی جائے تو بدھگرہ اٹھائیس دسمبر تک آپ کے دوہ دس بھاو میں رہیں گے اس کے بعد آپ کے لاب بھاو میں پہنچ جائیں گے کیونکہ بودھ 13 دسمبر سے وکری تتھا 17 دسمبر سے استر رہیں گے اتا بودھ اس مہینے زیادہ تر سمیں انکولتا دینے میں پیچھے رہ سکتے ہیں بریشپتی گوچر میں پورے مہینے آپ کے چوتے بھاو میں کتو کے نقشتر میں رہنے والے ہیں اس پر بھی 24 دسمبر تک گروگرہ بودھ کے تتھاباد میں شنی کے اپنکشتر کے بھاو میں رہیں گے اتا بریشپتی سے انکولتا کی امید نہیں رکھنی چاہیے شکر رہ 25 دسمبر تک آپ کے دسم بھاو میں تو وہیں باد میں آپ کے لاب بھاو میں گوچر کریں گے اتا شکر اس مہینے زیادہ تر سمیں آپ کے فیور میں شاید نہ رہیں شنی گرہ آپ کے دوسرے بھاو میں اپنی ہی راشی میں ہیں اپنی راشی میں ہونا وہ ایسے اچھی بات ہے لیکن دوسرے بھاو میں ہونا کمزور بات ہے حالانکہ شنی 26 دسمبر تک رہو کے پرحاو میں رہیں گے جو ایک بہتر استحتی کہی جائے گی جبکہ 26 دسمبر کے بعد گروہ کے پرحاو کے چلتے استحتیاں پھر سے کمزور ہو سکتی ہیں ارتھات شنی شامان طور پر آپ کو ملے جولے پرنام دے سکتے ہیں رہو براہ کے تیسرے بھاو میں گروہ کی راشی و عبد کے نقشتر میں رہنے والے ہیں رہو پر 8 دسمبر تک شنی تتھاباد میں گروہ کے اپن نقشتر کا پرحاو رہنے والا ہے ارتھات رہو آپ کو ایوریج سے بہتر پرنام دے سکتے ہیں وہیں کہتو آپ کے بھاگی بھاو میں کنیا راسی میں منگل کے نقشتر کے پرحاو میں ہیں 8 دسمبر تک کیتو گرہ سنی تتھاباد میں گروہ کے اپن نقشتر کے پرحاو میں رہنے والے ہیں اتھا کہتو سے ان گروہ پرناموں کی امید نہیں رکھنی چاہیے آئے آپ جان لیتے ہیں کہ ان سبھی گروہوں کے گوچروں کا سنیت طرف سے آپ کی لگنیا آپ کی راسی یعنی مکر لگنیا مکر راسی پر کیا پرحاو پڑے گا اور سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آپ کے کریئر کی مکر راسی والوں کارشت سے جڑے معاملوں میں دسمبر کا مہینہ آپ کو میلے جلے پرنام دے سکتا ہے جس میں سکارات پکتہ کا لیبل عدھک رہ سکتا ہے ویسے تو دسمباؤ میں شکر کے گوچر کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن آپ کے کریئر ہاؤس کا لارڈ ہو کر کریئر ہاؤس میں جانا یہ ایک اچھی استطیق کہی جائے گی یہی کاران ہے کہ آپ اپنے کارشتر میں تھوڑی سی جاگرکتہ دکھا کر اچھے پرنام پرابط کر سکتے ہیں یعنی آپ کا کام کسی استری سے سمبندیت ہے اثاث آپ کی بوس یا کوئی ورشت سینئر کو استری ہے اتبا آپ کو جو ڈیلنگ کرنی ہے وہاں کسی استری کے ساتھ کرنی ہے تو ان معاملوں میں شعودھانی پوروک نرواح کرنے کی ضرورت رہنے والی ہے ارتھات استری سے سمبندیت کام ہونے کی استطیق میں ان کا پورا آدھر ستکار کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے تو بہتر پرنام ملیں گے نوکری میں بدلاؤ کی اکشا ہے تو ملنے والے پرفوجل کے پڑھتال کر کے آپ بدلاؤ بھی کر سکیں گے سارا انسیا کی کارشتر کے معاملے میں دسمبر کا مہینہ نہ تو بہت اچھا ہے اور نہ ہی بہت خراب تو ایسی استطیق میں تھوڑی سی سمجھداری دکھا کر آپ پرناموں کو اور بہتر کر سکیں گے آئی اب جان لیا جائے کہ مکر راسی والے لوگوں کی آرتھک معاملوں کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں آرتھک معاملوں کے لیے دسمبر کا مہینہ کافی حد تک انکول پرنام دینا چاہ رہا ہے دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے آپ کے لاب بھاو کا سوامی منگل 27 دسمبر تک لاب بھاو میں رہ کر آپ کو بیوین پرکار سے لاب کروانے میں مدد کرے گا مہینے کے پہلے حصے میں سوری بھی لاب کروانے میں مددگار بن سکتا ہے حالانکہ دوسرے حصے میں کچھ خرچ بھی کروا سکتا ہے ارثات لاب کے ادرشتکون سے سامانے طور پر اس مہینے کو اچھا کہا جائے گا وہیں دھنسنچے کے معاملے میں بھی یہ مہینہ کافی حد تک انکول پرنام دے سکتا ہے حالانکہ دوسرے بھاو میں شنی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے کیونکہ شنی یہاں پر شنی کی دھئیہ کا نرمان کرتا ہے لیکن اپنی راشی میں ہونے کے کارن دھنسنچے کرنے میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے وشیش کر پچھلے مہینے کی تلنا میں یہ مہینہ تھوڑا ہی سہی لیکن اور اچھے پرنام دے سکتا ہے سارانسیا کی آرثک ماملوں میں دسمبر کا مہینہ آپ کے لئے کافی حد تک انکول پرنام دے سکتا ہے آئے اب جان لیا جائے کہ مکر راشی والے یا مکر لگن والے لوگوں کے سواست کے لئے دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا مکر راشی والے سواست کے درشکون سے دسمبر کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے اس میں بھی سکارات مکتہ کا لیبل ادھیک رہ سکتا ہے آپ کا راشی شنی دوسرے بھاو میں ہے یہاں اچھی بات نہیں ہے لیکن اپنی راشی میں ہے یہاں اچھی بات ہے ارثات سنی آپ کو ملے جلے پرنام دینا چاہ رہا ہے وہیں آروگتہ کا کارگراہ سوری مہینے کے پہلے حصے میں آپ کے لاب بھاو میں ہے جو آپ کے سواست کو پوری طرح سے انکول رکھنے کا سنکیت کر رہا ہے وہیں مہینے کے دوسرے حصے میں سوری کی استطی کمزور ہو جائے گی جو سواست کی رکشہ سرکشہ میں آپ کے لئے مددگار بننے میں پیچھے رشتے ہیں تو ایسی استطی میں مہینے کے پہلے حصے میں آپ کا سواست اچھا رہ سکتا ہے لیکن دوسرے حصے میں سواست کمجور بھی ہو سکتا ہے پیسے اسکر پیٹیاں مک سے سمبندیت کوئی پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تدہ کبھی کبھار یا اینڈیوں میں درد اتیادی کی سکایتیں بھی رہ سکتی ہیں سہرانسیاں کی دسمبر کا مہینہ آپ کے سواست کے اندرشتکون سے ایوریج یا پھر ایوریج سے تھوڑے سے بہتر پریڈام بھی دے سکتا ہے آئے اب جان لیا جائے کہ مکر راسی والے لوگوں کے سکھا سے سمبندیت معاملوں کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں سکھا سے جڑے معاملوں میں دسمبر کا مہینہ آپ کو ایوریج سے بہتر پریڈام دے سکتا ہے آپ کے چطورت بھاو کا سرونی منگل 27 دسمبر تک آپ کے لاب بھاو میں ہے جو سکھا سے سمبندیت معاملوں میں آپ کو کافی حد تک انکول پریڈام دلانے میں مددگار بن سکتا ہے ویسے تو چطورت بھاو میں بریسپتی کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے لیکن سکھا کے معاملے میں یہاں آپ کے لیے کچھ حد تک مددگار بن سکتا ہے ایسی استطیق میں اچھ سکھا پرابط کرنے والے ودیارتی اس مہینے کافی حد تک انکول پریڈام پرابط کر سکیں گے وہیں پنچم بھاو کا سوام شکر دسم بھاو میں اپنی ہی راشی میں گوچر کر رہا ہے ارثات ایوریج استطیق میں ہے ساتھی ساتھ پراتمک سکھا کا کارک بھدگرہ یہاں بھی دوادس بھاو میں ہے جو کی ایک کمزور استطیق ہے ان تمام کالنوں سے پرائمری استر کے ودیارتیوں کو پڑھائی میں اپیکشا کرد آدھک محنت کرنے کی عاوشترکتہ رہنے والی ہے کھیل کوت کو تھوڑا سا کم کریے پڑھائی میں محنت کریے ساران سے ایک ہی سکھا کے معاملے میں یہاں مہینہ آپ کو ملے جوے پرنام دے سکتا ہے اچھی سکھا پرابط کرنے والے ودیارتیوں کے لیے یہاں مہینہ تھولنات مکروب سے اچھا رہ سکتا ہے آئی اپ جان لیا جائے کہ مکر راسی والے لوگوں کا پریم سمبند اور دامپتی جیون کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسے پرنام دے سکتا ہے مکر راسی والوں پریم سمبند کے معاملے میں اس مہینے آپ کو ملے جولے پرنام لیکن پنچم بھاؤ پر منگل کا پربھاؤ کبھی کبھار آپ سی بیواد دینے کا کام کر سکتا ہے ارثہ آپ بے وجہ کے بیواد سے بچیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لولائیت میں تلنات مک روپ سے بہتر پرنام مل سکیں گے وہیں دامپت سمبنی معاملوں میں بھی یا مہینہ ایوریج لیبل کے پرنام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے کسی بڑی سمجھا کے یوگ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کی کارشلی میں کمی نکالنے کی جو عادت ہو تو اسے چھوڑنا ہے کیونکہ اس سے کبھی کبھار آپ سے سمندوں میں اسامنجے سے دیکھنے کو مل سکتا ہے بہتر ہوگا ایک دوسرے کی کمیوں کو شدھارنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں جس سے پرنام بہتر مل سکیں آئی اپ جان لیا جا کی مکر راسی والے لوگوں کے گرہست ایبا پاریوارک ماملوں کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں پاریوارک ماملوں میں دسمبر کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے دوسرے بھاو میں شنی کی اوپستتی اور اس پر بھی منگل کی درشتی آپسی تناؤ یا ویواد کا کارن بن سکتی ہیں اتھا پریجنوں سے بات چیت کرتے سمیں سب بھی بنے رہیں اور کرودھ یا آویش میں نہ آئیں جس سے کہ آپ کو بہتر پرنام مل سکیں وہیں گرہست سمبندی ماملوں میں یا مہینہ آپ کو ایوریج یا پھر ایوریج سے بہتر پرنام دے سکتا ہے حالانکہ چطورت بھاو میں شنی کی درشتی کا پرواہ چھوٹی موٹی ویشنگتیاں دے سکتا ہے لیکن چطورت بھاو کے سوامی منگل کی استطی زیادہ تر سمیں انکول ہے مجبوط ہے اس کارن سے کوئی بڑی گرہست سمسیہ نہیں آنی چاہیے بلکہ گرہستی سے سمبندیت کچھ مہتوپون چیزیں آپ خرید سکیں گے یا کسی بھی طریقے سے گھر لا سکیں گے سارانسیاں کی پاریوارک ماملوں کے لیے مہینہ آپ ایک چکرت ادھک دھیان مانگ رہا ہے ادھک دھیان دینے کی ضرورت رہے گی جبکہ گرہست ماملوں میں شنطوس پرد پرنام آپ کو مل سکیں گے آئے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ دسمبر کے مہینے میں مکر راسی والے لوگوں کو کوئی سمسیہ آئے تو کون سے اپائی ان کے لیے فائدے مند رہ سکتی ہیں اپائی کی بات کرتے ہیں تو اپائی کے روپ میں ماتھے پر نیمت روپ سے کیسر کا تلک لگائیں ٹیکہ لگائیں مان سمدیرہ و اشلیلتا اتیاد سے دونی بنائے رکھیں آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے انسار صحیح ڈنگ سے آچار بیوہار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابت کرنے میں سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر کرپا بنائے رکھیں جائمائی کی بھگوٹی آپ سب پر کرنے میں سب پر کرنے میں سب پر کرنے میں